موسیقی خبر دنباب کو سائیوال سے گلفام ہندر قریشی کے مطابق کمیشن سائیوال ڈویجن شویب اکبال سید کا زیر تعمیر سائیوال بائی پاس کا تفصیلی دورہ آپ کو بتائیں کہ پس پروگرام کے تحت مختلف صوبوں پر جاری کام جو کہ آپ کو بتائیں کہ جائزہ لیا گیا تمام پروڈیکٹس پر کام تیزی کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے پائش دالنے کے لیے کہا گیا خدای کو ساتھ ساتھ کیا جائے تاکہ شہرین کو درپیش مکمل مشکلات کا خاتمہ ہو چکے ان انہوں نے مین جیٹی روڈ پر زیر تعمیر اوہر ہیڈ بریج کا بھی دورہ کیا اور جاری کام کا جائزہ لیا کمیشن شویب اکبال سید نے 138 بٹا نائن ایل پل سے اولڈ ہڑپا روڈ پر جاری پیچ ورک کا بھی جائزہ لیا بات ازا اپنے دفتر میں پرس پروگرام اور میوسپل کارپیٹیشن کی کارکتگی کا جائزہ لیا اس لاز کے دوران انہوں نے قیوم ہسپتال کے سامنے ریڈیوں کی وجہ سے ٹریفیک کے مسائل اور میریزوں کو درپی مشکلات کا نوٹس لیتے ہوئے مطلقہ اسلان کو سڑک سے تجازہ سختی سے ختم کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے خبر دیں آپ کو ویہاری سے بیورچی محمد معظم کی ریپورٹ کے مطابق ساہو کا تحصیل میں 32000 اکر رقبے پر کپاس کی کاشت کا حدف مقرر کیا گیا ہے اور محکمہ زراد کے تمام شعبہ کاشتکاروں کو کپاس کی کاشت اس کی حفاظت کے لیے فنی معلومات فراہم کر رہے ہیں حکومت پنجاب نے کاشتکاروں کو کپاس کی فصل کی بہتر معافظے کے لیے کپاس کی امداد رقم جو کہ آپ بتائیں کہ قیمت جو کہ 8500 روپے فی من مقرر کر کے ہی کاشتکار زیادہ زیادہ رقبے پر کپاس کاشت کریں اور اس سلسلے میں ساہو کامے کپاس اگاؤ مہم کاغاز روز جو کہ زور و شور سے جالی ہے زراعت افسران روزانہ کی بنیاد پر میدان عمل میں کاشتکاروں سے رابطہ کر کے انہیں ذری مشاورت فراہم کر رہے ہیں اور ان افسران کی کارکردگی بھی روزانہ کی بنیاد پر مونیٹر کی جا رہی ہے خابہ دین شجابات سے حضرت تاج خریشی کے مطابق آپ کو اگاہ کرتے چلیں سیاسی سماجی و مذہبی شخصیات سے وہ سوسائیٹی وقلہ اور اس کے علاوہ طلبہ یونین ٹرانسپورٹ یونین میڈیا و نمائندگان روامی علاقہ نکسی تعداد میں ریلی میں شرکت کی پاکستان زندہ باد اور پاک کفاج زندہ باد کے نارے لکائے ریلی شہر بر کے بزاروں سے ہوتی ہوئی اللہ ہو چوک پہ اختتام پتی ہوئی ریلی سے سابقی ایم این اے اور پارلیمانی سیکرٹی سید جاوید علی شاہ مشہدی اور اس کے علاوہ مرکزی انجومنی تازان کے بانی منظور قریشی صدر حاجی اختر قریشی نائب صدر اور اس کے علاوہ منظور قریشی دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک اور یہ دارے ہمارے ہیں ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے مقررین نے کہا کہ پاک کفاج دن رات اپنے ملک کی افادت کر رہی ہے پاک کفاج کی بدولت تو ملک کو قوم کی شان اور عظمت ہے مقررین نے کہا کہ ہم نو مئی کو پیش آنے والے واقعے پر پردور الفاظ میں مضامت کرتے ہیں شجاباد ریلی میں ہم سب کا پاکستان زندہ باد اور پاک کفاج زندہ باد اور پاکستان ہمیشہ پائندہ باد کے نارے لگاتے رہیں گے خبر دیں باپ کو بیورچیف سندھ سے آپ کو بتاتے چلیں کہ بیورچیف سندھی الطاف سومرو کی ریپورٹ کے مطابق محمدی میڈیکل کمپلیکس مورو کے نو سال مکمل ہونے پر محمدی میڈیکل سینٹر مورو کی جانب سے ایک فری میڈیکل کیمپ کا انقاط کیا گیا اس میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر آپ کو بتائیں کہ نسیم علی نواز اور ڈاکٹر محمد عظیم آخوندر ڈاکٹر آصف نبی اور اس کے علاوہ صدائے اور ڈاکٹر محمد زرار راتھو ڈاکٹر قاسم کے ایم بھٹی اور ڈاکٹر شہراز علی میمن ڈاکٹر زید بلوج اور ڈاکٹر محمد علی نے شرکت کی اسلام قریشو اور دیگر ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت چیک اپ کیا اور انہیں مفت عدویات بھی فراہم کی مورو اور گرد و نواغ کے لوگوں نے بھی محمدی میڈیکل کیمپ مورو کے زیرے احتمام فری میڈیکل کیمپ کو سرہا ہے اس موقع پر محمدی میڈیکل کیمپس مورو میں ہونے والے مریضوں کو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا کہنا تھا کہ محمدی میڈیکل کیمپ کمپلیکس مورو شہر جو کہ علاج کا بہترین مرکز قائم کیا گیا ہے اس سے قبل ہمیں علاج کے لیے ہیدر آباد کراچی اور نواغ شاہ جانا پڑتا تھا خاص طور پر غریب لوگوں کو اچھے پیکج دیے گئے ہیں ان فتری میڈیکل کیمپس کے دوران غریب جو کہ اس محمدی میڈیکل کیمپ لیکس مورو کے مالک محمد یاکوب ترک اور تمام عملے نے کے لیے دعائیں بھی کی خبر دنباب کو مظفر گھر سے جہاں پہ ہمارے بیرو چیف خالی صدوزائی کی مطابق کو ٹردو کے ہیڈ تونسا بیراج مہمائی ریگیشن باسر افراد کی پشپناہی کرنے پر باسر فراد نے ہیڈ تونسا بریجوے متوالی والا کچھی کے نال کے ساتھ لگے کرون روپے کے سرکاری درختوں کو چوری کر لیا باسر مجموع نے کچھی کے نال کے ساتھ درجن رہائشوں کی زندگی جیرن بنا دی قریبوں کی گندم کی کٹائی کے بعد آپ کو بتائیں کہ گھائی سے روکتی گئے اکڑ کی گندم کٹائی فصل تباہ ہو گئی لیکن باسر فراد اب تک قریبوں پر درجن اور جھوٹی ایف آئی آر کروا کر تزدیل کر چکے ہیں جبکہ اہلی علاقہ زمین پانڈا ایریا کے لیے دوہزادس کے سلاب کے بعد ایک رہائش ریکھر بچوں کی روزی روٹی کر رہتے لیکن اب آ کر باسر افراد بپر گئے باسر افراد روزانہ کی بنیاد پر کروڑ روپے مالیت کی درخت چوری کر رہے ہیں جس کی فوٹیج میڈیا کو محصول ہو گئی فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ میکمائی ریگیشن کے افران نے ٹمبر مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا ہے اہلی علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمیشن ڈیرہ غازی خان سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے خبر دیباب کو شداد پوچھتے رانہ ندیم سلیم کی رپورٹ کے مطابق اسسن ڈائریکٹر ہیلتھ کیر کمیشن ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ اور ڈاکٹر نور محمد منگیریوں نے اپنی ٹیم کے حمراض جلہ سانگھڑ کے شہریوں اور اس کے علاوہ نو آباد میں اتائی ڈاکٹر کے خلاف چھاپا مار کاروائی کر کے اتائی ڈاکٹر آصف سومرو اور اس کے علاوہ بھیرم بھیل اور ہری لال کوہلی اور دیگر نے آپ کو بتائیں کہ دس سے زائد اتائی ڈاکٹر کے کلینکس سیل کر دیا گئے ہیں جبکہ چھاپا مار کاروائیوں کو سن کر گئیں اتائی ڈاکٹر اپنے کلینکس بند کر کے فرار ہو گئے ہیں اس موقع پر اسیسن ڈاکٹر ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ نے کہا ہے اتائی ڈاکٹر ایک سرنج کئی مریضوں پر استعمال کرتے ہیں جس سے استعمال سے ہیپٹائٹس سمیت مختلف قسم کی خطرناک امراض سے تیزی سے پھیلتے ہیں انہوں نے کہا کہ پورے ذرا سانگھر میں انسانی جانوں سے کھیلنے والے اتائی ڈاکٹر کے خلاف کاروائی تیز کی جا رہی ہے